اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میتبان وسیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں فیلنگ ٹی وی ناظرین آج کی فیلنگ جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بسیقلی ایک سٹوری ہے جو سادل سین منٹو کی ہے وہ لیکھتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ گرمی تھی گرمیوں کا سیزن میں بہر بندہ ہی اب مسید سے شرابور تھا اس نے پلان یہ کیا کہ میں کسی تواف کے کوٹھے پہ جاتا ہوں ہے اور آپ یہاں ایسی چلا رہے ہیں اور اوپر سے آپ کے لحاف اڑا ہوا ہے تو آپ ایسا کہیں ایک بند کر دیں تو یہ بیٹھ سکتی ہے انہوں نے کہا ہم سے کون سا بل خود دینا ہے خیر ہے نہیں ہو یہ بات خطر سوچ کے پریشان بھی ہوگا پھر کچھ عرصے کے بعد میرا ہے وزٹ ہوا کسی لاہور سے قریب ایک شہر میں گیا تو وہاں پر سخت گرمی تھی اور جب میں وہاں پر ایک بیرو کریڈ تو مشنی لیول کا کافی سر میں پاس گیا تو وہاں سیم پوزیشن اتنی زیادہ کولنگ اور وہ چل ماؤں میں بیٹھا تو میں نے کہا سر باہر گرمی ہے آپ اس انجوائے کر رہے ہیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کون سا بیل اپنے پھلے سے دینا ہے اب دیکھیں وہی سیم باتیں کہ ایک توائف کی آواز اور الفاظ وہی اور سیم اس کے ہماری بیورکیسی کے آفیسل کی آواز اب دیکھیں سوچیں کی بات ہے کہ ان میں کیا فرق رہ گیا فاکستان کی بحسی کہلیں یا علمیہ کہلیں کہ جہاں ہر طرف لوٹ مار رہے ہیں انہیں سیم بھگا تو سیاستدان ہوں اداروں کے آفیسر ہوں میرہ میں دیکھیں ہر طب کا ہے فکر کہ لوگوں نے اس ملک کو گھر کی طرح نوچا حال ہے اب دیکھیں آج تک پاکستان کا کچھ نہیں بگھرا یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ کی منشآہ سے یہ ملک کے پاکستان وجود موجود نہیں ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ لوگ جو اپنی کرپشن ہے اپنی کا بناتے ہیں کرپشن کر کے ان کا کچھ نہیں جاتا ہے یہ اپنی آنے والی نسلیں جو بغاڑ دیتے ہیں اب دیکھیں کسی کا بچہ اللہ معاف کرے کوئی ڈسیبل ہے سپیشل ہے یا بس کیسی بچہ ڈرگ میں چلا گیا یا فیملی میں ڈیزاسٹر ہو گیا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں لیکن ہمارا چونکہ ملک پاکستان ہے ہم نے اس کے لئے سوچنا ہے اگر ادارے میں بیٹھے ہیں لوگ اس ملک کے جو پرشناس وفیسر ہیں صرف اپنی ذات سے نکل کر ملک پاکستان سے خدمت کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک نہ صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایسی چنگل سے نکل سکتا ہے بلکہ ترقی بھی کر سکتا ہے اس ترقی کے لئے آپ کو مجھے سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اور قلمہ حق کو بلند کرنا ہے کہتے ہیں جابر سلطان کے سامنے قلمہ حق کہنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مجھل کیا اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور وہ نشاندائی ضرور کریں جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے جیسے معاملات ہے جیسے اخلاقی بغاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اس سے یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا ملک پرکھی کرے گا بلکہ ہماری جو آنے والے نسلیں ہیں وہ بہت جلد گروہ کر جائے گی سو اپنا ڈیر سارا شہر کرے گا ملتے ہیں کل اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ